سر یہ بتائیے گا آرٹیکل سکس کی بات کی جا رہی ہے حکومت تیاری مکمل کر رہی ہے آرٹیکل سکس لگانے کی سر اس کو انتقامی کاروائی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی آرٹیکل سکس بڑے واضح ہے کہ جو کانسٹویشنل پرویینز کے لیے ابسٹرکشن کریئٹ کرے گا اور اس پی امپلیمنٹیشن پہ ابسٹرکشنز کرے گا اور تو پھر فیڈل گارمنٹ اس پر ڈیسیئن لے گی اور پھر وہ آرٹیکل سکس کو انووک کر کے اس کے خلاف کروائی کرے گی لیکن فیڈل گارمنٹ یہ آبیسٹی پھر اپنی کیابنٹ میں ڈیسیئن لے کے پھر اس پر ہی پیش رفت ہو سکے گی سر آرٹیکل سکس جتنا میں پڑھ رہا تھا اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہی اس کی تیاری کرتی ہے حکومت ہی تمام چیزیں ریفرنس سیار کرتی ہے اور عدالت میں لے کے جاتی ہے اور عدالت میں جب لے کے جاتی ہے اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو حکومت میں آپ سے مشاورت تو کی گئی ہوگی آپ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اہم اتحادی ہیں تو آپ نے سر اس میں کیا اعتقام ہی کروائی نہیں کہہ سکتا ہے جیسے آپ نے درست کہا کہ فیڈل گورنمنٹ فائل کرتی ہے ریفرنس آرٹیکل سکس کا اس لیے میں نے کہا کہ کیبنٹ لیسین لے گی فیڈل گورنمنٹ مینز دی کیبنٹ ہیڈڈ بائی پرائیم میسٹر وہ لیسین کر کے وہ ریفرنس فائل کرے گی اور جو کانسٹویشنل پرویجنز کو سے فر اگزامپل جو پریڈنڈ نے ڈیلیبریٹری اوث لینے سے آوائٹ کیا فر اگزامپل پریڈنڈ کو لاہور آئی کورٹ نے رکھا کہ جی کوئی نومینٹ کریں چیف نیسٹر کے عود کے لیے فر اگزامپل جو ووٹ اف نو کانفیڈنس کا جو پروسس تھا اس پہ کاسم سوری نے ایک ابرپٹلی ایڈجن کر دیا اور ایک فلمزی گراؤنڈز پہ انہوں نے اس کو میٹر کو ٹیک اپ نہیں کیا جب نو کانفیڈنس کاموشن مو بنا تھا اور نو کانفیڈنس بھی انڈر دی کانسٹویشن ہوتا تو کانسٹویشنل پرویڈنس کو وائلیٹ کیا انہوں نے اور پھر وہ جب نو کانفیڈنس کا موشن انہوں نے موونی ہونے دیا اس کو سیٹ ایسائٹ کر دیا تو پھر عمران خان نے اس کو ڈیزولیشن کی طرف چلا گیا تو یہ جتنے واقعات ہوئے تین اپریل سے آن ورڈ اور اس پروسس میں جو کانسٹویشنل پرویڈنس کو اس کو وائلیٹ کیا جاتا رہا تو اس پہ ایک فیڈرل کیابنٹ ڈیسیئن لے کہ ریفرنس فائل کر سکے گی پنجاب کی اگر بات کی جائے بارہ کروڑ کی عبادی والا یہ پنجاب کا صوبہ ہے اور عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یورپ میں اتنا بڑا کوئی ملک نہیں ہے عبادی کے لحاظ سے اور اگر پنجاب کوئی ملک ہوتا تو یہ پاکستان کے باروہ ایک ملک سمجھا جاتا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا لیکن اس کی صورتحال اور علمیہ یہ ہے کہ جناب ایک وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا جو استیفاتہ وہ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ غیرائنی تھا دوسرا منتخب ہوا وہ ہے اور وہ منتخب ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان سے کوئی حلف نہیں لے رہا وہ حلف یہ گھم رہا ہے پنجاب میں آپ دیکھ رہا ہے اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ ابھی اقتدار میں بیٹھ ہیں جو پریزنٹ ہے یا جو گورنر ہے وہ ذمہ دار ہیں جو کانسٹویشنل پرویینز ہیں ان پر عمل درامند نہیں ہو رہا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹویشنل کو انٹرپریٹ کرنا یا لوگ کو انٹرپریٹ کرنا جوڈیشری کا کام ہے جوڈیشری نے ایک ورڈکٹ دی اس ورڈکٹ کو ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ان آرڈرز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے ان آرڈرز کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے تو جو کانسٹویشنل مچینری ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کی وائلیشن کے مرتقب ہو رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرسٹ آف اپریل سے اس پہ کوئی نہیں ہے چیف ایگزیکٹیو نہیں ہے کیابنٹ نہیں ہے اور بارہ کلور کا جیسے آپ نے کہا صوبہ ہے تو اس کے انتظامی امور بغیر کسی انتظامی سر بلا کے چل رہے ہیں اس کی تمام طرح ذمہ داری وہ جو ہے وہ گوارنر پہ ہے وہ سپیکر جو ہے پروینچل اسیمبلی کا اس پہ ہے اور آج بھی جیسے وہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف انہوں نے گوارنر نے پروینچل اسیمبلی کا اجلاس بولایا اس پہ ووٹ کر لیتے ان کے خلاف نو کانفرنس گورنمنٹ نے خود موف کیا ہوا تھا اور ایک پروین یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفرنس ڈیفیڈ ہو جائے تو فر انیدر سیکس منٹ نیا ووٹ آف نو کانفرنس آ نہیں سکتا یہ اس سے گھبر آ رہے تھے تو یہ آئین کے عمل درامت یہ کرنا نہیں چاہتے جو یہ کہتے تھے ہم کانون کی آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں سب سے زیادہ آئین اور کانون کو ویلیٹ تو پی ٹی آئی کے سربراہ اور ان کے سینئر میمبلز کر رہے ہیں ان کا پریزنٹ کر رہے ہیں تو آئین کو ویلیٹ کون کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے